دوستو کیا آپ جانتے ہیں اکثر لڑکیاں سرد موسم میں ہی پریگنٹ کیوں ہوتی ہیں دوستو اس امیج کو غور سے دیکھیں یہ سپین میں ہے اور اسے میجک ٹیپ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا اور اس کے پیچھے کوئی پائپ بھی نہیں ہے پر یہ پانی جو آ رہا ہے اصلی پانی ہے اور آپ اس امیج کو دیکھیں یہ پیسیفی کوشن کے طوفان کی ایک امیج ہے اور یہ 36000 فٹ کی انچائی سے لی گئی تھی اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ دوسرے پلینٹس پر بارش کیسے ہوتی ہوگی یہاں زمین پر تو پانی کی بارش ہوتی ہے لیکن دوسرے پلینٹس پر کیسی بارش ہوتی ہے ایسے ہی مائنڈ بلاشٹنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری ویڈیو نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹفکیشن فرال پر کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن سے مل جائے فیکٹ نمبر ون چائنا نے تیرہ عرب دے کر ایک ٹیلیسکوپ کو بنایا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ میں سے ایک ہے یہ ٹیلیسکوپ اس لیے بنائی گئی تھی کہ ایلینز کی ایکزیسٹنس کو جان سکیں فیکٹ نمبر ٹو زیرو سے ون تھاؤزنڈ تک گنتی میں اگر آپ کو اے لیٹر ڈھوننا ہو تو آپ کو تھاؤزنڈ تک گننا ہوگا پھر آپ کو تھاؤزنڈ تک پہنچنے کے بعد ہی وہی تھاؤزنڈ لفظ میں اے ملے گا اس سے پہلے آپ کو اے کہیں نہیں ملے گا ہے نا امیزنگ اینڈ انٹرسنگ فیکٹ فیکٹ نمبر ٹری بل بینگن نام کا ایک شخص تھا اسے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ وہ اب مر چکا ہے لیکن اس کے پندرہ منٹ بعد ہی وہ پھر سے زندہ ہو گیا مر کر زندہ ہونے کی خوشی میں اس نے ایک لارٹری کا ٹکٹ خریدا اور دو کروڑ کی ایک گاڑی خریدی اس کے بعد نیوز میڈیا نے انہیں ایک اور لارٹری ٹکٹ خریدنے کو کہا صرف لارٹری ٹکٹ کے ساتھ ایک فوٹو بنانے کے لیے جس ٹکٹ کو انہوں نے صرف ایک فوٹو بنانے کے لیے خریدا اس ٹکٹ سے بھی ایک لارٹری جیتی پتہ ہے کتنی دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی واہ کسمت ہو تو ایسی فیکٹ نمبر فور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ پانی کا کلر کلرلیس ہوتا ہے پر کلومبیا میں ایک ایسی ندی ہے جس کا نام ہے کینو کرسٹیلس اور یہ ایک ایسی ندی ہے جس میں پانچ کلرز کا پانی بہتا ہے یہ کچھ ایسا لگتا ہے فیکٹ نمبر فائیو اس ایمج میں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ سنگاپور کا ائرپورٹ ہے جو نائنٹین ایٹی ون میں ایسا لگتا تھا اور اسی ائرپورٹ کو آپ اب دیکھیں تو یہ کتنا انپروو ہو گیا ہوا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں فیکٹ نمبر سیکس ایک شخص تھا والٹر سمر فور جس کی لائف میں اس پر تین دفعہ بجلی گری تھی صرف اتنا ہی نہیں اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کا جو پتر ہوتا ہے اس پر بھی بجلی گری تھی فیکٹ نمبر سیمن بلیک ہیرن نام کا ایک پرندہ ہے جو اپنے پر شیلٹر کی طرح بناتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد مچھلیاں سمجھتی ہیں کہ یہ شیڈو جیسا ایریا ہے جو سیف جگہ ہوگی لیکن جیسے ہی مچھلیاں اس کے شیلٹر میں آتی ہیں تو یہ مچھلیوں کو پکڑ لیتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے سپیس سوٹ کو وائٹ یا اورنج کلر میں دیکھا ہوگا جو آسٹرونوٹ پہنتے ہیں لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ اندر سے کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں بہت سارے پارٹس ہی ہوتے ہیں فیکٹ نمبر نائن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ بوٹوکس نام کا ایک پوائزن ہوتا ہے جو اتنا زہریلا ہے کہ اس پوائزن کا صرف چار گرام پوری دنیا کی پاپولیشن کو ختم کر سکتا ہے کتنا زہریلا ہوتا ہے یہ فیکٹ نمبر ٹین اس ایمج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی سپیس شپ نہیں بلکہ ایپل کا ہیڈکوارٹر ہے اس سے پہلے یہ ایسا لگتا تھا کتنا ڈیفرنس آگیا ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایپل کتنا آگے چلا گیا ہے فیکٹ نمبر 11 اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کرکٹ میں ایک بال پر کتنے ہائیسٹ رن کر سکتے ہیں تو آپ کہیں گے 6 رن کوریا اور آسٹریلیا کے درمیان ایک میچ چل رہا تھا بیٹس مین نے بال کو ہٹ کیا اور بال ایک درخت پر جا پھنسا اور اس بال کو نکالنے تک دو بیٹس مین تقریباً 286 رنز بھاگے یعنی 6 کلومیٹر بھاگے تھے فیکٹ نمبر 12 آپ بلڈنگز یا مالز میں ایسی سپائرل سیڑھیاں دیکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب سے پہلے کس نے بنائی ہوں گی یہ لیونارڈو ڈاوینچی نے جو کہ بہت فیمس پینٹر تھے انہوں نے یہ سیڑھیاں ایسے بنائی تھی اتنے بڑے فیمس پینٹر نے سپائرل سیڑھیوں کا ڈیزائن بنایا تھا فیکٹ نمبر 13 اس ایمیج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دنیا کی فاسٹس ٹرین ہے جس کا نام ہے ایلفا ایکس جو کہ جاپان کی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ 400 کلومیٹر فی گنٹا کی ہے فیکٹ نمبر 14 آپ جو کارز دیکھتے ہیں ان کی الگ الگ کمپنیز ہوتی ہیں جیسے سزوکی ہونڈا بی ایم ڈیو فیکٹ یہ ہے کہ 1924 میں آدھے سے زیادہ کارز فارڈ کمپنی کی ہوا کرتی تھی فیکٹ نمبر 15 ڈیل کے کمپیوٹرز 19 سال کے ایک لڑکے مائیکل ڈیل نے بنائے تھے صرف اتنا ہی نہیں جب یہ سٹارٹ کر رہے تھے تو ان کے پاس صرف ون تھاؤزن ڈالر تھے جو اس وقت اتنی بڑی کمپنی سٹارٹ کرنے کے لیے زیادہ نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا اور اب دیکھیں اس کمپنی کو فیکٹ نمبر 16 آئس لینڈ میں ایک کیلہ اکتا ہے جسے بلو جاوہ بنانا کہتے ہیں اور یہ نارمل کیلے جیسا نہیں ہے اس کا فلیور نیلا فلیور جیسا ہوتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس کا فلیور موہ میں زیادہ دیر تک رہتا ہے فیکٹ نمبر 17 آسٹریلیا کے کوئنز لینڈ میں صرف جادو گروں کو اجازت ہے کہ وہ خرگوش رکھ سکے اور وہاں دوسرے لوگوں کو اجازت نہیں کہ وہ ایسے خرگوش رکھ سکیں فیکٹ نمبر 18 دوستو کہ آپ جانتے ہیں اکثر لڑکیاں سرد موسم میں پریگنٹ ہی کیوں ہوتی ہیں پاکستان میں عداد و شمار کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ یہاں ڈیٹا کی دستیابی آسان نہیں مگر امریکہ اور یورپ یا مختلف ایشیای ممالک میں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں اکثر افراد کی سالگرہ جولائی سے ستمبر کے دوران ہوتی ہے پر یہ کوئی فرق نہیں درحقیقت صرف امریکہ میں ہی حملہ خاتون کی شرعہ میں نو فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آتا ہے اب تو سائنس نے بھی اس بات پر دلچسپ انکشافات کیے ہیں دنیا میں ہر مخلوق کا ارتکائے وجدان ہوتا ہے اور پیدائش کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جبکہ تحقیق کے مطابق انسانوں میں یہ روجان ہوتا ہے تحقیق کے مطابق سرد موسم میں حمل ٹھہرتا ہے تو بچوں کی پیدائش گرم موسم میں ہوتی ہے اس وقت وسائل آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں امریکہ یا یورپ میں برف کی وجہ سے نکل و حرکت کافی مشکل ہو جاتی ہے تاہم سرد موسم اور حمل کے دوران کیا فرق ہوتا ہے اس کا جواب تحقیق میں بتایا گیا یعنی سورج کی روشنی کم اور رات کا دورانیاں زیادہ ہو جاتا ہے تحقیق میں اس بارے میں بتایا گیا کہ سرد موسم میں مردوں کے سپام گرمیوں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جبکہ دن کی روشنی کا دورانیاں کم ہونے کی وجہ سے خواتین کی تولیدی نظام بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تحقیق میں موسم اور حمل ٹھہرنے کے دوران تعلقات کی جانچ پرتال کی گئی اور یہ بات سامنے آئی گرمیوں میں سپرم کا میار کم ہو جاتا ہے جبکہ خواتین کا نظام بھی مختلف انداز میں کام کرتا ہے تحتیلات کے ایام کے دوران خواتین زیادہ حملہ ہوتی ہیں دسمبر میں امریکہ اور یورپ میں کافی تحتیلات ہوتی ہیں امریکہ میں 1944 سے 2014 تک بچوں کی پیدائش کے عداد و شمار کی مدد سے ایک نقشہ تیار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سالگیرہ کا دن 9 ستمبر تھا اور دوسرے نمبر پر 19 ستمبر تھا تحقیق میں یہ بات سامنے آئی جن بچوں کی پیدائش گرم مہینوں میں ہوتی ہے وہ اس دن سال کے اولین مہینوں میں پیدا ہونے والے بچوں کی نسبت زیادہ پیدائشی وزن کے مالک ہوتے ہیں وہ خواتین جو گرم موسم میں حملہ ہوتی ہیں ان میں جسمانی وزن میں اضافے کا امکان زیادہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر 19 کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ الگ الگ پلینٹس پر بارش کیسے ہوتی ہوگی ویسے میں سارے پلینٹس کی بارش کے بارے میں نہیں بتانے والا لیکن میں کچھ ایسے پلینٹس بتاؤں گا جہاں بہت انٹرسٹنگ چیزوں کی بارش ہوتی ہے پہلا ہے وینس یہاں پر سلفیوریک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے پلینٹ نیپچون جہاں ڈائمنٹس کی بارش ہوتی ہے اور جیوپیٹر پر بھی ڈائمنٹس کی بارش ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور سکرین پر نظر آ رہی ہماری ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور اپنے اس فیورٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ